اسلام علیکم فرنٹ آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے دی سی گیز نکالنا گھر میں آسان طریقے سے یہ میں نے پیور ملائی لی ہے جو گھر میں دودھ سے نکلتی ہے اس میں بالکل بھی میں دودھ نہیں ڈالتی ہوں یہ پیور ملائی ہے اس میں اس کو ابھی میں تھوڑا سا پتلا کروں گی تھوڑا سا اس کو اس طرح دبا دبا کے نرم کر دوں گی کیوں یہ میں فریز کر کے رکھتی ہوں تو بہت تھنڈا اور بہت برف والا ہو جائے تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ نکالا تھا ابھی اس طرح کر 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 کے آپ نے اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے تھوڑا سا مطلب مکس کر لینا ہے پھر اس کو جو ہے آپ کرتے کرتے ایک دو منٹ تک اس طرح کرتے رہے ہیں آپ لوگ پھر اس طرح آگ پہ رکھنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں بلکل گین کھلنا سٹارٹ بھی ہو گیا یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو دیکھیں بلکل ابھی ابھی میں نے رکھا یہ ہے کہ بلکل سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا گین نکلنا ابھی آپ اس کو لو ٹو میڈیم فیٹ پہ آپ رکھ دیں تاکہ یہ آرام آرام سے پکتا جائے اس پہ کوئی جلدبازی نہیں کرنی آپ نے یہ دیکھیں ایک پندرہ منٹ میں نے رکھا ہے اس طرح پک گیا میرا تو دیکھیں یہ نیچے سے لگ بھی رہا ہے تو اس لیے آرام آرام سے آپ چمچ بھی مارتے رہے تاکہ یہ مطلب زیادہ نہ لگے کیونکہ اس میں ایک پرسن دودھ بھی نہیں پیور یہ ملائی ہے اسی وجہ سے اور لگے بھی تو آپ اس کی ٹنشن نہیں لے کوئی سمیل کوئی کچھ خراب نہیں ہوگا یہ دیسی سٹائل گھر پہ بنی ہوئی دیسی گی نکل رہا ہے اور جو ہڈیوں کے لیے بہت بہتر ہے اور ڈیلی روٹین میں میں بچوں کو بھی کھلاتی ہوں ناشتے میں چینیں ڈال کے اور یہ میں اپنے ڈائٹ میں یوز کرتی ہوں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی میں نے یہ یوز کرکی اپنا بہت ویٹ لوز کیا ہے اور ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے اور گھر کا ساتھ شکرا یہ دیکھیں پورا اس سے گی نکل گیا ہے یہ تھوڑا سا ڈال ڈرSaешini Runner بھی ہو گیا ہے کچھ ڈائٹ ڈراؤن سا ہو گیا ہے دیکھیں ابھی ہم اس کو اچھے سے اسٹین کریں گے آپ نے اس سے نکالنایا آپ نے یہ دیکھیں چائے والے جھے ڈیل سے اس کو سے نکال لے نایا آرائم آرام سے میں اس میں نہیں ٹھنگار سا وری رکھا یہ رضا ہوں یہ دیکھیں ہمارا دیسی گی تیار ہو گیا ہے گھر کا بنا ہوا آپ ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں میرے تو بچے ناشتے میں اس کے اوپر چینی لے کے ڈال کے تھوڑا سا کھاتے ہیں ناشتے میں ان کو تو بہت پسند ہے اور ڈائٹ کے لیے بہت زبردست ہے اس میں میں اپنے لیے ڈائٹ کے پر آٹھے بناتی ہوں